اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید دوری سیاہ دوری سے بلکل علیدہ ہو جائے اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیہ میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیدہ علیدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے یہ جب پاہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے اب اس کی جو ہے بڑی تعقید کی گئی ہے سہری ضرور کیا تھا اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سہری ہے یہ سہری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک لے طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے جبکہ وہ سپیدہ سہر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے طلوع آفتاب کو ابھی جیڑھ گھنٹے بعد وہ کا گئی جائے لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب پر ختم اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات جلدی کر دیتے تھے حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ جلدی کر دیتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے دعان ہو گئی تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعصر یرینو اللہ بکم اليسر ولا یرینو بکم العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سقدی نہیں چاہتا تو اسی طرح فرمایا پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک اللہ لیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس لفظ کی مناسبت سے اہلِ تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرہ ہو جائے لیکن اہلِ سنت کا اجماعہ ہے کہ غروبِ آفتاب اس سے مراد ہے اس لیے کہ آغاز رات کا غروبِ آفتاب کے ساتھ اور اس میں بھی عادیس کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے بعضوں کو ہی جو میں نے ارز کیا کہ تقوی کے تحت جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا تک سو چار بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے دقوے کے حساب سے کہ یہ ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ نہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں تو آپ نے فرمایا کہ قوم اسی وقت میں صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں اجلت سے کام نہیں یعنی سہری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آزان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہا تو کھا پی لوگو کمل کریں اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرنے ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر مرتقف ہو یہ اعتقاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتقاف جو مسلون ہے کہ اکیسویں شب سے شروع ہو جائے گا یعنی بیسویں روضا ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتقاف شروع ہو گیا اور پھر اعتقاف مسلون جو ہے وہ جب تک کہ جاند نظر نہ آ جائے شخوال قائد کا اس وقت تک یہ اعتقاف جاری دائے گا یہ ہے مسلون اعتقاف اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بات مرز کروں گا تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتبو بات میں ہو جائے گی لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی بیس راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی وہ اس موتقف کے لیے نہیں ہے جو بستر میں موتقف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے آ جائے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی وہ حرام ہے یہ اللہ کی حدود ہے شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے فَلَا تَخْرَمُوْهَا تو ان کے قریب تک من جاؤ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اس حد کو پھرانگ نہ جاؤ اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ یہاں ہے تَقْرَمُوْهَا اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیاد کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے وہ صرف شاہی جو بھی جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چرانے کے چردے کے لیے کہ کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا وہ حیما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے تَقُلِ مَلَكِنْ حِمَن اللہ بھی بادشاہ ہے آزا کائنات کا عرض و سما کا اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حیما ہے اس میں داخل نہیں ہونا توے تو فرمایا کہ جو چرواہ اپنی بھیڑوں کو بلکن اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چھراکے چھراکہ میں داخل ہو جائے اس لیے کیپ اینڈیسٹنس ایک فاصلے پر رہو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اس کے قریب نہ جاؤ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے وَلَا لَهُمْ يَتَّخُونَ اور تاکہ وہ بِتَّخْوَا کرے بچے جب آحکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے جب آحکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر ملبیس ہو جائے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے حرام کیا یہ بھی واضح ہے البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات بتا نہیں حلال ہے کہ حرام ہے تو تم بچو ان چیزوں سے بھی بچو اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا لہذا ان سے بھی بچو جو سریحاً حلال ہے انسی پر اقتفاق کرو جن کے بارے میں تعیون نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہیں البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہیں تو ان سے بچو یہ تقوی کا تقاضہ ہے اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباہ ہے جس شہ کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سلطہ رسول سے نہ ملے وہ مباہ ہے لیکن یہ ہے کہ تقوی کا تقاضہ یہ ہے قانونی قانون کا تقاضہ یہ ہے کہ مباہ کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی ہے اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے لیکن تقوی کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ صرف اس شہ پر اختفاء کریں گے جس کی جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے تو یہ ہے کہ دل کا حدود اللہ فلا تقربوہا